خانے میں کافی مزے کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب خیرے سے ہوں اللہ اللہ سب اپنے زمان میں رکھے اور دنیا واقعہ رکھی تمام خوشی نصیف میں آج کا ویلو کرتے ہیں یہ شروع سب سے پہلے تو یہ کھائیں گے پہلے میں نے اس کی تکھائی بھی ہے ویل وغیرہ کیا یہ لگتی ہے تو آج دیکھ کے بھی آیا ہے کھانے کے لیے سبائی کر رہا ہوں کے بھیجنے کا آ رہا ہوں چین بھی نہیں ہے اور سبائی بھی کر لیا کھانے بھی بتا نہیں کیسی ہے ان چیدوں کا کھانے کا مزہ اپنا ہی ہے اپنی جگہ بھی ہے وہ مزہ ہوتا ہے گاؤں کا تازہ پھل اور تازہ سبیہ کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے رات بارش آنے کی وجہ سے جو ہم نے کل بیج بویا تھا فصل کا بارش آنے کی وجہ سے وہ کچھ پرابلم ہو چکا ہے تو کیوں زمین دوبارہ سخت ہو چکی ہے تو دوبارہ وہ ٹریکٹر آئے گا آج تو دوبارہ کل روٹر پھیر رہا تھا آج اکیلا حل پھیریں گے آپ دوستوں کو وہ بھی دکھاتے ہیں ابھی یہ دیکھیں یہ زمین کو نرم ہونا چاہیے جب تک بھیج کا پھوٹ نہ پھٹے تو اس وجہ سے یہ سخت ہو چکی ہے اب یہ دیکھیں کافی سخت ہو چکی ہے تو دوبارہ بھی ٹریکٹر آئے گا اور دوبارہ اس میں ہل پھیریں گے مکمل ڈبل محنت ہو رہی ہے آج اتنی دیر میں ٹریکٹر آتا ہے تو ہم ٹریکٹر کو گزارنے کی جو جگہ کل بنائی تھی ہم نے دوبارہ ٹھیک کر دی تھی اب دوبارہ پھر اس کو بنائیں گے وہ جو کھالا پدرہ کرنا تھا وہ دوبارہ کریں گے یہ ہے وہ جگہ جو ہم نے کل ٹریکٹر گزارنے کیلئے بنائی تھی اس کو دوبارہ ویسا ہی کریں گے اتنی دیر میں ٹریکٹر گانے کو کچھ ٹریکٹر لگے گا اتنی دیر میں ہم یہ کر لیتے ہیں اتنی دیر میں گزار پھٹر اس پاس جن دے بارشن ہیٹی مانن اندائی ریا جن دے بارشن ہیٹی اندین اندائی ریا اور میرا سار نہیں نگلے میرا سار نہیں نگلے دستانی سماتنو ہم بزر ریگا نا ہاں پل پہلے لچاسنی ہونی ٹریکٹر ہمارا آ چکا ہے یہ دیکھیں پھل لگائے ہوں میں پیچھے ٹریکٹر ہمارا آ چکا ہے ٹریکٹر ہمارا آ چکا ہے ٹریکٹر ہمارا آ چکا ہے کل کو زیادہ خوبصورت ہی لیکن آج تو بس اس کو ویسے ہی نرم کر رہے ہیں یہ پھٹا لگا دیا نے پیچھے اگر بارش نہ ہوتی تو ہماری کل کی میند ہی کافی تھی اس لئے آج دوبارہ یہ کام کروانا پڑ رہا ہے کہ بارش کی وجہ سے بہت اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی کافی دنوں کے بعد آئی ہے یہ تو کام چلتے رہتے ہیں یہ تو دوبارہ بھی ہو جائے گی موسیقی 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 یہ مکمل ہو گیا اتنے میں جو ہم نے یہ ٹیکٹر کی جگہ بنائی تھی اس کو سیٹ کرتے ہیں کیوں اس کی وجہ سے زیادہ ہی خراب ہو چکے آج تو ہم ہاں 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 موسیقا 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 ہم دوسری طرف چکل لگانے آئے ہیں اس دن ہم نے کھاد بھی ڈالی اور سپریہ بھی کیا تو دوبارہ صورتحال دیکھنے آئے ہیں لیکن کچھ خاص فرق نہیں پڑا ہے اب بھی ویسی صورتحال بڑھتی جا رہی ہے جو بیماری تھی آپ دیکھ بھی رہے ہیں یہ دیکھیں یہ جو نیچے سے پیلے ہو رہے ہیں یہ یہ بیماری ہے ان میں تو یہ دیکھیں اس طرف تو کچھ زیادہ ہی صورتحال خراب ہے پٹھاؤں بھی تو دیکھیں تو بلکل ہی خوش کھوتے جا رہے ہیں یہ دیکھیں تو اچھا 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 چلیے پانی پانی نی زمین سہی ہے انہی نرم نہیں ہے گی پہر نہیں کھو بڑا پہ میں کہا راتی بارش آئی نا آدھی وجہ تو پہر نہ کھو بنا دیں یہ تھے ہمارے بیج یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے سے لیکن کچھ چانس نہیں ہے ان میں کوئی سبزی وغیرہ لگے گی جو ہم نے بیز لگائے تھے وہ جو اگے تھے وہ بھی خراب ہو چکے ہیں کوئی چانس نہیں ہے یہ دیکھیں ہم تھوڑی سی دیر اندر گئے ہیں اندر ہبس بہت زیادہ کیوں رات بارش آئی ہے بارش آنے کی وجہ سے اب ہوا بھی روکی ہوئی ہے اور گرمی زیادہ ہو چکی ہے کافی بہت زیادہ حبس ہو رہا ہے بارش کی وجہ سے نفیس رات کے دس بجے ہوئے ہیں تو مجھے اچانک سے بھی یاد آیا ہے کہ میری آج ویڈیو کا آخری حصہ رہتا ہے بنانے والا تو وہ میں ابھی اٹھا ہوں تو اب صرف سونے کا ٹائم ہے تو آج کی ویڈیو کو ہم ختم کرتے ہیں اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کریے گا اور کمیٹ کر کے بتائیے گا کہ آج کا ویڈیو کیسا لگا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرے گا انسٹا رام پر فالو کرے گا شروع میں نام ہے ڈسکرپشن میں لنک ہے اور فیس بک کا بھی لنک ہے اور اپنے بھائی کو دباؤں میں یاد رکھے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے جاتے ہیں اور بہت سارا پیار اللہ حافظ